اسلام علیکم ورحمت اللہ دم بھی ہے کشن ماجوب کا حلقہ بھی ہے درس کے بعد نکلا اور درس کے بعد یہاں مانچرہ میں سے آگے وہاں پھوٹ میں ساتھ مہارات بزاری ایک اور اونچی جگہ گیا جیتے ہیں اب رات یہاں کاغان ناران سے آگے پھٹکنڈی میں رات گزاری ابی باب سر کام میں اس کے ساتھ جیتے ہیں سردہ سردی سامنے برف اور برف باری شروع ہے اپنے سردہ آئے کہ جیرہ نہیں جا سکتا مجھے ایک سبت یاد آئے پھٹکنڈی میں پھٹکنڈہ مجھے مجھے ایک ایڈی پھٹکنڈی میں پھٹکنڈے میں آزر بہی جان پاکوں گیا ساتھ بے ان کے لئے گیا دو دن میں واپس آیا وہاں نہ ٹھائر سکا کہنے لگے کہ آپ کو ایک فضائی مقام دکھاتے ہیں بہت دور لے گئے جب وہاں لے گئے وہ میں نے کہا اس سے زیادہ تو ہماری مری ہے واپس لے جا اور ہم واپس آئیں میرے وطن کو نظر پاکھنے کے لئے ہم سے نوازا ہوئے اور کین برکتوں سے نوازا ہوئے میں بعض وقت اپنی زندگی کے سبب دیکھتا رہتا ہوں سوچتا رہتا ہوں یہ سارے برف ابھی پڑی ہوئی ہے بھل گئی ہے اب پھر سے برف شروع ہو گئی ہے اور اس لئے میں آپ سے عزتیا کرتا ہوں کہ وقت اپنی زندگی کی خیال ہو اور وقت اپنی زندگی کی خیال ہو یا ہر پل لفاظت اس کا نظام ہو جنرل خباسیوں کو سہراؤں کو میں جاتا ہوں کہ تو شکار نہ کھلو ان جانرل کو زندہ رہنے لے میں شکار کو حرام نہیں کہا یہ کوئی زندہ رہنے یہاں کی جنڈی ہوایں تھنڈی فضائیں یا خبستہ نظام یہ بہت سمت دے رہے ہیں میں زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتا ہوں کھڑا نہیں ہو رہا اتنے سردی ہے آپ سخ ہو گئے ہیں لال ہو گئے ہیں لیکن تنہائی میں میں ایک دعا کرنا چاہوں مردیسی کی حصے سے پوری دنیا میں میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایک دعا مانگ رہا ہوں اور میں آج بری دنیا کے لئے ایک دعا مانگ رہا ہوں کچھ اپنے لئے اپنی نصفوں کے لئے سارے عالم کے لئے سارے عالم کے انسانوں کے لئے سارے عالم کے انسانوں کے لئے اللہ علیہ وسلم 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 اپنا پوری دیشی سخت سردی ہے میرے ہاتھ بھی کھڑے ہو رہے ہیں لیکن وہ اپنی رحمت سے اس دعا کی برکت پوری امت کو سارے عالم کو ساری انسانیت کو اسبیخانے کو عطا سکتے کیا متنکہ کافرمائیے میرے آقا کملی والد کی سب سے زیادہ پسندیدہ دعا ہے آمین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کماد محقوق کر سالا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین برحمت بہت سرتی ہے سخت سرتی ہے جائے دل میں کھڑا نہیں ہوں با رہا بڑا خوکش سے پڑھ رہی ہے سپی ہواں ٹمپریچر تین ڈگری سینٹیگریٹ ہے سخت سرتی ہے برف پڑھ رہی